ایک طرف جہاں بلدیاتی نمائندے الیکشن کی تیاریوں کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں وہی دوسری جانب سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذوری ظاہر کر لی ہے سندھ حکومت کے خط میں سندھ پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ کو لکھے گئے خط کو بنیاد بنایا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ سلاب ریلیف آپریشن کے باعث متاثرہ علاقوں میں پولیس پیٹرولنگ جاری ہے سلاب متاثرہ علاقوں میں بھی پولیس فورس فرائز انجام دے رہی ہے جبکہ کراچی میں سندھ پولیس کی کارکردگی پر ویسے ہی سوال یا نشان ہے جس کی وجہ کراچی میں بڑھتا ہوا سٹریٹ کرائم ہے خیال رہے کہ سندھ پولیس نے بھی کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لی ہے اے آئی جی آپریشن حیدر رزا کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی پولیس کی اپنی نفری سلاب زدہ علاقوں میں خدمات انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اندرون سندھ سے نفری ملنی تھی نجی سیکیورٹی گارڈز وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کراچی پولیس کو مل سکیں خط میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی کے لیے جو منصوبہ بندی بنائی گئی تھی اس کے لیے کم از کم ساڑھے سولہ ہزار اہلکاروں کی کمی ہے جس کے باعث کراچی پولیس کے لیے انتظامات کرنا ناممکن ہے محکمہ داخلہ سندھ سے استدا کی گئی ہے کہ کم از کم تین ماہ کے لیے انتخابات کو آگے بڑھایا جائے اور اس سلسلے میں متعلقہ کوارٹر سے یہ معاملہ اٹھائیں واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 23 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے موسیقی